ہمیشہ کہ اللہ صحیحہاں مرز کس کا concept ہے جاری نوز شیخ اور Shanghai کنیز پرBean کی 단قا تو جاری نوز کیا ہے جاری نوز کی تکنیز دیا اور شیخ ناکگین دو کا concept تیا جس نے تین دیا ہے وہ ہم لا صحیحہاں مرز کہے گا لا صحیحہاں مرز جو ہے وہ جاری نونز کا concept ہے اور شیخ کا concept ہے سیہے اور مرے بس اتنی بات یاد رکھنے اور اس میں بہت زیادہ کسی بھی طرح سے اور جس طرح سے ہم لوگ پڑھ رہتے ہیں اسی طرح سے امراض کی تقسیم ہوگی شورٹ میں پڑھنا ہے امراض مفردہ امراض مرکبہ امراض ایکچولی کیا ہے یونانی میں امراض کو خوز جو ہے تین اس میں باتا گیا ہے امراض کے خوز جو ہے وہ تین وجہ سے مرض ہو سکتا ہے پہلے ہم لوگ پڑھ دیں تین وجہ سے مرض ہو سکتے ہیں تین وجہ سے بیماری مزاج کے وجہ سے سوے ترکیب کے وجہ سے اتفروں کے اس سال کے وجہ سے سوے مزاج تو معلوم ہے کوئی مزاج اگر صحیح ہے تو چھیک ہے نہیں تو پھر ہو سوے مزاج کا لائے گا چاہے سوے مزاج ہار ہو رہا تو وہ کوئی 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 سوے ترکیب بناوٹ پہ ڈپینڈ ہوگا ہے یا ترکیب بناوٹ اتفروں کے اس سال کا مطلب ہے پھوڑ جانا پڑ جانا یونانی میں تفر ہیں اب غلالہ اور چک اس کا مطلب یہ ہوا کہ امراج کی تین ترک سے مرض پیدا ہوتے ہیں ایک سواہ مزاج کی وجہ سے ایک سواہ ترکیب کی وجہ سے ایک تفروق عدسال کی وجہ سے سواہ مزاج مزاج میں وضح آریا always تربerntا وانوات میں تفروق عدسال جو ہے زر سے بعد چلتنا یا break کر جائے یہاں پر تفروق عدسال کے وقت صرف حٹی کا ٹوٹنا نہیں ہے وہ بھی ایک تفروق عدسال ہے لیکن صرف حٹی کی ٹوٹے کے بدل beide تفروق عدسال نہیں آئے گا بوڑی میں کہیں پہ بھی کنٹینوٹی ختم ہو رہی ہے تو تفرق اس سال کہلائے گا کسی بھی طرح کنٹینوٹی چاہے میمبرین میں ختم ہو رہی ہو چاہے بون میں ختم ہو رہی ہو چاہے ٹیشو میں ختم ہو رہی ہو جہاں پہ کنٹینوٹی ختم ہو رہی ہے تفرق اس سال اس کے وجہ سے مرض پیدا ہو سکتا ہے سوہ ترکی پناوٹ میں پرولم ہے اس کے وجہ سے ہو سکتا ہے اور سوہ مزاج سے تو ہوتا ہی ہے ہے نا سوہ مزاج سے تو اگر اس میں سے کسی ایک کی وجہ سے بیماری ہو تو امراض موفردا ہے اگر صرف سوے مدار میں گرمڑ ہے ایسے زیادہ ہوگا ایک سے زیادہ ہوگا یعنی کہ سوے مدار بھی ہے اس میں شامیل اور سوے ترکیب بھی ہے تو پھر وہ امراض مراکبہ کال آئے گا صرف سوے مدار سے ہو صرف سوے ترکیب سے ہو صرف تفرم کے اصال سے ہو مراج مفرد ہوگا سنگل کا امراج مرکبہ سوے ترکیم مل گیا تفرک الساد مل گیا سوے مزاج مل گیا یا ترکیم مل گیا ترکیم مل گیا تفرک الساد تو وہ امراج مرکبہ کا لائے گا یہ نین تین کا اوز ہوگا تین وجہ سے ہوگا اب جس طرح سے مزاج کی قسمیں تھی اسے مزاج سے سوے مزاج مفرد یعنی سادہ یا سادہ چار قسم کا ہوگا جیسے مزاج پڑھے تھے وہی سوے مزاج کیوں گے اس کو یاد کرنے میں کوئی پشکل نہیں ہے سوے مزاج مفرد سادہ ہار بارد رتب یابیس سوے مزاج مرکب سادہ ہار رتب ہار یابیس باری رتب باری یابیس اور پھر یہی ماتنی کی بکر ہے تو خروع ہی بات ہو جائے گی سوے مزاج تو یہاں پہ یاد کیسے کرنا سوال کیسے آئے گا سوے مزاج مزاج کبھی آسکتا ہے سوے مزاج کبھی آسکتا ہے سوے مزاج کے سوال آتے ہیں سوے مزاج مفرد سادہ سوے مزاج مفرد سادہ کتنے ہیں تو چار ہے سوے مزاج مرکب سادہ کتنے ہیں تو چار ہے سوے مزاج مفرد مادی کتنے ہیں تو چار ہے سوے مزاج مرکب مادی کتنے ہیں تو چار ہے چار چار چارٹر سوے مزاج کی ٹوٹل قسمیس ہونا ہے ہے نا اگر مفرد مادی کہا تو چار چار سب مل گیا تو سوے مزاج کی یہ سوال آ چکا ہے سو وے میزاچ کی کل قسمیں کتنی ہیں سو وی میزاچ ک context سو وی میزاچ کی کلقسمیں 16 ہیں یہاں پر ماوفان و منتقب Belle Massive اور گراک دیا معت لمحاضج بڑا چاہ چاہ یہ بات کو ف atomic اب جہاں پہ ختم ہو گئی بات کس کی بات ختم ہو گئی سوئے مزاج تین چیزیں ہیں سوئے مزاج ترکیب اتفرق و سات تو تینوں الگ الگ سوئے مزاج کی بات ختم سوئے مزاج کی سولہ قسمیں ہیں چار محصورت مادی سادہ مادی مرکب مادی سادہ ٹھیک ہے چار قسم ہو گئی اب بعد آگے ترکیب کی ترکیب کی چار قسمیں ہیں یہاں پہ کنفیزن کریٹ ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا سوئے مزاج کی سولہ قسمیں ہیں اکچھا کیا بتا دیئے یہاں شہر ہو جائے گا ٹک سوئے مزاج کی چار قسمیں ہیں سوئے مزاج کی سولہ قسمیں ہو گئی اس میں کسی کو پرکیب نہیں ہونا چاہیے سوئے مزاج کی سار اب جب ہم ترکیب کی بات کریں گے ترکیب کی بھی چار قسمی ہوں گی سوال یہ اس پورشن سے سوال ہمیشہ آتا ہے اس پورشن پہ بہتoping referencingیٹ کرنا ہے سوی ترکیب کی چار قسمی یہ ہے کہ بناوٹ بھی گڑھ بڑی کی بھی چار قسمی ہوں گی بناوٹ بھی گڑھ بڑی کی چار قسمی ہوں گی کہ سے خلقت مقدار آدد وزہ خلقت ثورت ترکیب اس کا جو ہے امراض خلقت امراض مقدار امراض سوال کیسے آئے گا امراض وضع ہے نا کس کی قسم ہے سوئے ترقیب ہے سوئے مزار ہے سوئے ترقیب ہے اور اس میں بھی خلقت جب آ جائے گا تو خلقت ہو جائے گا پارٹیکلر بناوٹ کی اس میں دیتے ہیں ہم لوگ امراض سب سے پہلے تو یاد کرنا ہے کہ سوئے ترقیب کی چار قسم ہے خلقت امتار ادد وضع دیکھئے مردار سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں مردار کے بارے میں کہہ رہا ہے ہے نا ام آؤٹ کے بارے میں کہہ رہا ہے عدد سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی کوئی گینتی کے بارے میں کہہ رہا ہے وضع کے بارے میں آ رہا ہے بھئی اس طرح سے وہ اس کے جو اوریجنل شکل ہے اوریجنل اس کا جو یہ ہے فکسنگ ہے وہ ہے کہ اتنے خلقت جو ہے وہ پارٹیکلر لیگ پناوٹ کیسے میں آئے گا تو پھر امراض خلقت کی چار قسم ہو جائیں سوال کیسے آئے گا سوئے ترقیب کی قسم ہے چار امراض خلقت کی قسم ہے چار سو式ے ترقیب کی بیچار اور امراض خلقت کی بشار GIS سوئے ترقیب کی چار ہو گئی اور امراض خلقت کی بیچار ہو گئی جس طرح سے سوئے مزاج کی قسم ہے جیسے وہیں سے ہم لوگ differentiate کر لیتے ہیں سوئے مزاج ترقیب اور تفرحوں کے سال پڑھنا ہے سوئے مزاج کی قسم ہے سولہ قسم سوئے مزاج کی قسم ہے سوہ ترکیب کی کتنی ہے چار اور سوہ ترکیب میں بھی امراض خلقت کی پھر چار ہے امراض خلقت کی ایک ایک کر کر دسکرشن کریں گے تو امراض خلقت میں کی بھئی امراض خلقت کس طرح کی بناوات ہے اس کی شکل میں کوئی بگاڑ ہو سکتا ہے شکل جیسی ہونے کی اس کا بگاڑ ہو سکتا ہے یا امراض مجاری جو اس کے ویسلس ہے جو اس کے ویسلس ہے اس میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے امراض ہوئی ہے تجاویف اس میں ہیں اور امراضِ صفائیہ ستا ستا بیماری کے ساتھ ساتھ وہ کہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے اس کو یاد رکھنا ہے جیسے سوال آئے گا کہ امراضِ خلقت کی چار قسمیں ہیں امراضِ شکل شامل ہے امراضِ شکل شامل ہے یا امراضِ شکل ہوتا ہے کس کی ہوں گی یہ خلقت کی ہوں گی یا امراضِ مجاری امراضِ مجاری میں آکے مغدار بھی ہوگا خلقت بھی ہوگا عدد بھی ہوگا وضع بھی ہوگا تو مین ہمیں کیا یاد رکھنا ہے مین ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب سوئیت ترقیب کی چار تو اس دن کو ابھی ہم لوگ نہیں ڈسکس کریں گے صرف خلقت کے بارے میں دیکھیں گے امراضِ خلقت میں پھر چار امراضِ شکل امراضِ مجاری امراضِ ہوئیہ امراضِ صفائیہ اور امراضِ شکل کیا ہوتا ہے مالی جی کسی کا ناک چپٹا ہے ناک چپٹی ہے ناک چپٹی ہے تو اس کی ناک چپٹی ہونے کے وجہ سے اس کو ڈی ایڈس ہے امراضِ نزل سیمٹم ہے اس میں کیا ہوگا اب اس کو امراضی ہوگی تو کس کے اندر آگئی ہے یہ آئے گا امراضِ شکل کے اندر جیسے ہونے چاہیے تھی بناوت اس کی وہ نہیں یا اس میں اور کہہ لے سکتے ہیں اس میں ہم لے سکتے ہیں اسکونٹ ہو اسکونٹ ہوتا ہے بھینگاپن ہوتا ہے اسکونٹ کا میڈیکل ٹرم کیا ہے میڈیکل ٹرم لوجی میں اسکونٹ کو اور کیا کرتے ہیں ملک ساد بول تو نہیں ہے اسکونٹ جو آئے کی بیماری ہے اس کی میڈیکل ٹرم لوجی کیا ہے نہیں معلوم ہے کسی کو امی سلوہ سنا بتائے گی سنا کسی کو نہیں یاد آرہا ہے اس کینٹ جس کو ہم بھینگاپن کہتے ہیں اس کی میڈیکل ٹرم لوجی کیا ہے نہیں یاد اب بولالا آپشن دیئے آپشن دے آپشن میں آئے کیس میں تم لوگ کو یاد نہیں ہے اسٹرابیسوس نہیں کہتے اسٹرابیسوس چلو کوئی بات اب کیا ہو یا بھئی dns ہو گیا یا اسکونٹ ہو گیا یہ جو ہے امراضی شکل کے انتر بھی آگیا جیسا ہونا چیتا ہے امراض مجاری میں سب خلقت کے اندر ہے سب سے پہلے پیاد رکھنا کی خلقت کے اندر چاہے امراض شکل ہو امراض مجاری ہو امراض اوئی ہو امراض صفائی ہو مجاری جو اس کی چوبس ہے اس میں کہیں پرولم آ رہی ہے دوالی دوالی تو معلوم ہوگا دوالی کا کیا ہے مڈیکل ٹرم بیری پوز ہو گیا ہے بواسیر آپ کا پائلس ہو گیا دماغ کو معلوم اس میں کیا ہو رہا اس میں امراض مجاری کے دو چیزیں ہو سکتے ہیں امراض مجاری دوالی بواسی یہ سب کیا ہے یہ سب جو ہے اس کا ایکسٹر دائلیٹیشن ہے چاہے دوالی بوزوین ہو چاہے بواسیر ہو ہے کی نہیں دماغ میں کیا ہوتا ہے کسٹرکشن ہوتا ہے کہ دائلیٹیشن کی وجہ سے ہوتی ہے بیماری یہ برنکیوز جو ہے وہ کنسٹرک کر جاتے یہاں ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں کس وجہ سے کنسٹرک کر جاتے ہیں آزمہ میں کنسٹرکشن کی مین وجہ کیا ہوتی ہے ہے یہ اللہجک ریاکشن ایکسٹرہ ایکسٹرہ سیکریشن آف میوکس ایکسٹرہ سیکریشن ہوتا ہے اللہجک ریاکشن کی وجہ سے دوالی آپ کو معلوم ہے باریکول میں کیا بہت سکتے ہیں یہ سوال کسا ہے سوال آیا کہ دوالی مرض شامل ہے امراض خلقت میں ہے نا سوال ترکیب میں دونوں میں تو کیا انظر ہوگا